پنچائیتی راج منترالے آس سے سترہ پریل تک آزادی کے امرت مہتصف کے تحت آئیکونک سبتہ سماروح کا آیوجن کر رہا ہے سماروح کا وشے پنچائیتوں کی نو نرمان کا سنکلپ اتصف رکھا گیا ہے اسی کے تحت ستت وکاس کے لکشوں کی ستھانی کرن پر راشتری ہیدھارکوں کی سمیلن کا اودھ گھارڈن آج اپ راشترپتی ایم ونکیان آئیڈو نے نئی دلی کے وگیان بھون میں کیا اوپ راشترپتی نے نو ستت وکاس لکشوں کو درشانہ بھیلن کو جاری کیا انہوں نے کہا کہ رام راچ سے بھی رام راچترہ ہوگا اور لوگ تندر کا اردھ لوگوں کیلئے کام کرتا ہے سماروح میں پنچائیتی راج منتری گریرہ سنگھ نے بتایا کہ ورش 2030 تک سب ہی پنچائیتوں کو سشکت بنانے کا لکش رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی سب ہی گاؤں کو بھارت میں کیوجنا سے چوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پنچائیتوں میں پار درشتہ اور جواب دے ہی بے حد ضروری ہے سماروح میں جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شیخ آوت نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی گرام پنچائیتوں کو سدرہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کی سب ہی گاؤں میں ہر گھر تک نل سے جل پہنچانے کا لکش 2030 تک رکھا گیا ہے لیکن اسے ہم 2024 تک ہی پورا کر لیں گے اس موقع پر گرام پنچائیتوں کی وکا سے جڑی ایک فلم کا بھی پردرشن ہیا گیا زمداری سے اپنی بھونی کا نبھا رہے ہیں ضرورت ہے ان کے ہاتھوں کو اور مجبوط کرنے کی دیش کے لگت 6 لاکھ 38 ہزار گاؤں کو آتما نربھرتا کی راہ پر لاکر سمپنتہ اور سمانتہ کی نئی گنگا بہانہ ایک بھاگی رتھی پریاس ہے میرے لئے یہ سنتوش اور ہرش کا وشہ ہے کہ آج آجیت کا امرت و مہت سو کے اوپر اکشے میں پنچائیت راج منترالے دوارا لوکلائیزیشن آف سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کے وشہ پر ویسیش سفتہ کائوجن کیا جا رہا ہے میں سچمجھ میں من میں بہت پرسن ہوں کیونکہ گرامین وکاس مہتما گانجی نے کہا گرام راج کے بنا رام راجہ عدورہ ہے رام راجہ is incomplete without گرام راج this is a very simple very powerful message given by مہتما گانڈی مطروں آج آج آدھی کے امرت مہت سو کے افسر پر ایک گیارہ سے سترہ اپریل کو آئیکونک ویگ کے روپ میں ہم منا رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن نے ہمیں ایک سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول سسٹینبل کے مادھیم سے دیش کو دیش کی آبادی کے لگ بھگ 68 فیشدی آبادی کو کیسے سسٹینبل پنچائتوں کو کیا جائے اس کے لیے مجھے 2030 تک کا ایک تارگیٹ دیا ہے اس تارگیٹ کے تحت آج دو لاکھ ستر ہزار پنچائت جو سبھی پنچائتوں کی بات میں کر رہا ہوں اور پھر 32 لاکھ ہمارے جن پرتی ندھی جو دیش کے چنے ہوئے پرتی ندھیوں میں اتنا بڑا شنکھیاں کسی بھی پرتی ندھی منڈل کا نہیں ہے بھارت جو اوپن ڈیفیکیشن کا سب سے بڑا کانٹریبیوٹر تھا سو کروڑ لوگ جو ایسے انمانیت کیے گئے تھے جن سو کروڑ لوگ جو کھلے میں شوچ کے لیے ابھی شبت تھے دنیا کے سو کروڑ لوگوں میں سے ساٹھ کروڑ بھارت میں تھے اور دیش کے تیس کروڑ ماتاؤں بہنوں کو نتی پرتی دن اپنی گریمہ کے ساتھ میں سمجھاتا کرنا پڑتا تھا لیکن بھارت نے مانی پردان منتی جی کے نیترتو میں پورا بھارت ایک ساتھ اٹھ کھڑا ہوا راجے چلے راجیوں کے مکہ منتریوں نے نیترتو کیا جلے کے عدھکاریوں نے نیترتو کیا پنچائتی راج کے چنے وے جن پرتی نیدیوں نے آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا اور جب سچتا کا یہ اندولن جناندولن برا ہم نے دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کرتے ہوئے ایک مثال پیش کرتے ہوئے جو اپیکشاہ دوہزار تیس کے لیے کی گئی تھی اسے دوہزار انیس میں پرابت کیا